آئی ایم ایف کی ہر شرط پر جی حضوری بھی کام نہ آئی ڈالر چاہیے تو ابھی اور شرائط ماننا ہوں گی آئی ایم ایف پیکج کے لیے واشنگٹن مذاکرات بے نتیجہ پاکستان کو یقین دہانی نہ مل سکی کہ پاکستان کی صورتحال میں اور گانا اور سری لنکا کی صورتحال میں آپ سیمیلائریٹیز کیا دیکھتے ہیں کیا ابھی بھی وہ سیمیلائریٹیز سٹینڈ کرتی ہیں پچھلے ہفتے کی یو اے ای اور سعودیہ والی ڈیویلپمنٹس کے بعد خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں دوستوں سے مزید تین ارب ڈالر کی فائنانسنگ کا بندوبست کریں حکومتی ٹیم کو مذاکرات جائے رکھنے کا شیڈول بھی نہ مل سکا آئی ایم ایف کی ہر شرط پر جی حضوری بھی کام نہ آئی آپ کو سنانی ہے اب وطنی عزیز میں سٹیک اولڈر سٹیک اولڈر بڑا چلتا ہے آج کل اس طرح کی اسطلحیں بڑی آئی ہیں واشنگٹن میں آئی ایم ایف کو کام سے میٹنگز بے نتیج آ رہی ہیں آئی ایم ایف نے مواحدے کے لیے تاریخ نہیں دی سیکرٹی خزانہ کے اصرار کے باوجود آئی ایم ایف کا شرائد پوری کرنے کا مطالبہ جبکہ آئی ایم ایف کو سستا پیٹرل سکیم پر سمجھانے کی کوششیں بھی بیکار رہیں واشنگٹن سب پہلی چیز یہ کہ ایکانومی کوئی کھلانا نہیں ہے جس کو چابی دی جائے وہ چل پرے نمسکار دوست جہنے دوست پاکستان سے بڑا بیکاری سائد کوئی بھی ہو آئی ایم ایف پاکستان کو ایسی ایسی سرطے دے رہا ہے کہ پاکستانیوں کے ناک سے لکیدیں نکل آئیں ہیں اس کے باوجود بھی پاکستان آئی ایم ایف کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑ گئے ہیں اب پاکستان کا ایک اور ڈیلیگیشن امریکہ میں آئی ایم ایف کے لوگوں سے ملنے گیا ہے لیکن آئی ایم ایف نے جلیل کر کے بھگا دیا ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان جب تک تین اور عرب ڈالر اور کمیٹمنٹ نہیں دے گا تب تک پاکستان کے ساتھ کسی بھی طریقہ کا اسٹاپ لیول تک پروگرام نہیں پہنچ سکتا ادھر سے آئی ایم ایف ورلڈ بینڈ انجیوز لے کے آتی ہیں اس ملک کا اب سب سے بڑا سٹیک اولڈر نہ اس ملک کا کوئی ادارہ ہے نہ کوئی پلٹیکل پارٹی ہے نہ اس ملک کے عوام تو خیر کبھی بھی نہیں تھے اس ملک کا سب سے بڑا سٹیک اولڈر آئی ایم ایف ہے پوچھے وہ کیوں وہ اس لیے کہ پورے سال کی وصولیاں وصول کرنے کے بعد صوبوں کو پیسے دینے کے بعد جتنے پیسے بچتے ہیں اس میں دو سو عرب اور ڈال کے وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں اس میں دو سو عرب اور ڈالنا ہے اور ہم نے آئی ایم ایف کی حوالے کر دینا ہے باقی فوج ہمارا دفاع آپ میں تو اس لیے اب بڑے سٹیک اولڈر اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں چاہے وہ موین قریشی صاحب ہوں چاہے وہ سرطہ وقیاء شوکت عزیز صاحب ہوں اپنے قبلہ جینئس جو ہیں میں سمجھتا ہوں لارڈ کینز ایڈم سمیتھ کارل مارکس کے بعد اگر جو ہمیں ساگڈار صاحب ملے ہیں ان کی مربانیوں سے اب ہمیں چوبیس ماں پروگرام چاہیے اس وقت پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ تیس ماں تو ہوا مکمل اس کے چار ٹکے دے دو اور اب چوبیس ماں بھی دو کیونکہ اگر یہ ہیروین کی اگلی دو زمینہ ملی تو پھر ہم کانپنا شروع ہو جائیں گے سوال میرا یہ ہے اور خبر ختم بتا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات ان سے کریں گے جو سٹیبل گورنمنٹ ہو چاہے کائی صاحب اس کا تو پتہ نہیں آج ہے یا کل نہیں ہے ایک تو شباز شریف خوت کہتے ہیں بیکاریوں کی چوائس نہیں ہوتی پاس چالیس سال میں جتنے حکمران آئے انہوں نے لوٹا انہوں نے اپنی اکانومی بہتر کی ملک کو تباہ کر دیا جب آپ کی حکومت اپنے اتحادیوں پہ اتبار نہیں کرتی اپنے آئین کو نہیں مانتی اپنی عدالت کو نہیں مانتی آپوزیشن کو نہیں مانتی عوام کو نہیں مانتی تو ایسی لولی لگڑی اپاہج حکومت کو آئی ایم ایف کیوں مانے مجھے بتائے نا میں نے بھی ایک ڈیل کرنی ہے کسی سے اہدے بزنس میں مجھے اس آدمی سے کیوں کوئی رنگا جسے مجھے پتا کہ ایک دن پدری شرشاب کو یہ ہو نہ ہو اس کے تو پاؤں کے مساکھی یہ نہیں ہے آپ نے ایک چھوٹا ایسا مکان کیا تھا کل ہو نہ ہو دس دفعہ اس کی ریجسٹری چیک کراتے ہیں بار بار پٹواری بھی حرام کھاتا اس کو بھی پیسے لگاتے ہیں ادھر سے کراتے ہیں کہ یار گڑپر نہ ہو ویسے الڈی ایچ فراد میں نہ پی ایچ ڈی کرنی ہے لیکن قاضی صاحب آپ کو اچھے حکمران چاہیے سیاستدار ہم نیچے تک ٹھیک ہو جائیں گے جس میں اوپر سے چلنا شروع ہوا ادھر وائد ہم اوپر سے چل کے نیچے تک خائی میں گر چکے ہیں جس طرح مچھلی کی پہلے اوپر مو سے گلنا شروع ہوتی ہے کیونکہ ان کے پیٹ نہیں بڑے چار چار دفعہ حکمران بان چکے ہیں یہ چار چار دفعہ مجھے کوئی ایسا لیڈر بتائیں جو اقتدار میں آیا ہو تو اس کے اساسے اقتدار میں جانے کے بعد کم ہوئے اگر پچاس کوراں نہ بڑے ہوں گے تو قاضی صاحب میں ہر صدا کا مستقع ہوں کوئی ایسا لیڈر بتا دیں پاکستان میں ایپس پارٹی دیکھیں دوسرا یہ اب چونہ کیسے لگا گیا ہے ستائیس کو جواب دے گئے بھئی صبح زوم پہ ساتھ میٹنگ کر لو عید میں سارے ابائی گھر جاتے ہیں میٹنگ کس نے کرنی ہے باقی تو جمعہ جاجہ نہ لیں دنوں میں زندہ ہیں دیکھیں یہ تو دو دو تین دن آج جمعہ رات ہے اگلی بودھ تک آپ ڈیڑھ لے گئے یار کیوں وہاں کے مزاق کر رہے ہو یار خدا کے واسطے فیصلہ کرنے والوں کر گزرو اگر نیت تھی نا الیکشن کرانے کی کٹھے بیٹھنے کی تو زوم پہ بیٹھ جاتے ہیں سارے پولیٹیشن اچھا اب ایک تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے مالی مشکلات کے باوجود پچاس ارب کا سواب دیدی فنڈ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے یہ سواب دیدی فنڈ ہوگا اس کو جہاں مرضی آپ خرچ کر لیں اس کے بعد دو سو انتالیس ارب روپے کا کردہ سٹیٹ بینک سے کس کے کہنے پر اس نے سٹیٹ بینک نے دیا اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ کوئی میکرو ایکنومک سٹیبلٹی کوئی پلان کوئی کہانی جتنی گفتگو ہوئی ہے سادش ہو رہی ہے اس ملک کو معاشی طور پر وائبل رکھ سکتے ہو یا یہ انسالمنٹ ہو چکا ہے کل رات کوئی ایک شخصیت آپ کے گھر آئی جو کہ میشت کے نام سے بڑا نام تھا میں انہوں کا نام نہیں پوچھنے چاہتا انہوں نے آپ کو کیا کہا انہیں پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت نے ملایا ٹھیک ہے ان کے پرانے مراسم میں انہوں نے کہا جی جو یہ حالات ہے جو ان کی ڈریکشن ہے یہ سو سال بھی ملک کو اس معاشی پاکستان کا ایک بلکل سیمیلیٹی سری لنکا اور گھانا سے اس طرح کیسے تھی کہ وہاں پر بھی پولٹیکس کی وجہ سے جو نیسیری سٹیپس اکانومی کو سٹیبلیٹی کی طرف لے جانے کے لیے چاہیے تھے وہ انہوں نے بھی بہت ڈیلے سے کیے وہاں پر بھی جو ہے وہ ٹیکس ریشوز کافی کم تھے وہاں پر بھی انہوں نے پولٹیکس کو مدنظیر رکھتے ہوئے وہاں پر ٹیکس میں کمی کی تھی جس کی وجہ سے ان کے ڈیٹ لیولز جو ہے وہ بہت alarming لیولز تک بڑھ گئے تھے اور جس کے بعد ان کو جو ہے وہ ڈیفارٹ اور ڈیٹ ریسٹکچرنگ میں جانا پڑا پاکستان نے ہاؤائیور یہ والے فیصلے جو ہے وہ دیر سے ضرور کیے لیکن کر لیے ہیں جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا کچھ یہ سٹیٹمنٹس بھی آئے ہیں کہ ہم نے جو ریفارمز والے پروسس تھے وہ اس کو ہم نے کافی حد تک کر لیا ہے اور ہمیں کچھ externals partners سے fundings کو secure کرنا تھا. بطلی ہم نے دیکھا کہ last week میں ہم ہم پاس سعودے ریبیا اور یوئی دونوں سے financial commitments آ گئی. This was the last thing to do to get an i.m.f. سو یہ ہونا کے بعد اب لگتا ہے کہ کچھ تین سے چار ہتوں میں i.m.f. سے staff level of agreement اور executive board کی اپرول بھی آ جائے گی جس کے بعد ہم ایک جو دفولٹ والی situation ہیں ہم اس کو جو ہے وہ نا ایکانومی کوئی ریسنگ کار ہے کہ پائلٹ اس کو تھا کر کے ایکسلیٹر دبائے گا اور وہ جناب بہت تیزی در در گھوم جائے گی ایکانومی تو بہت ایک قسم کے سوچیں بہت بڑا جیٹ ہے یہاں بہت بڑا سمندری جہاز ہے اس کو موڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو گر آپ نے چلانا ہے تو بڑا کیرفلی سلوالی چلنے دے اس کو خود ہی اپنے مومینٹم پر تھوڑا بہت چھیڑنا پڑتا اور کچھ نہیں اب مسئیبت یہ ہے کہ ہم نے میڈیا میں آپ لوگوں نے عادت ڈال دیئے نوک پر انہوں کو سوچنے کی کہ شاید ان کا کوئی کنٹرول ہے ان کا کنٹرول کوئی نہیں ہے یہ کنٹرول جب کرتے ہیں اور گن ڈال دیتے ہیں بہتر ہے کہ ان کو سکھا دیا جائے کہ بھائی آپ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جائے بس کچھ کریں بلکہ ایڈیو سمیت نے آج سے دو سال سال پہلے دائی سال سال پہلے یہی کہا تھا ہم سب کو پتا ہے حکومت کچھ نہیں اکانومی کے بارے میں کر سکتی حکومت جتنے کرتے لیا ہمیں مروا دیا حکومت جتنی پیچھ میں چمچے مارے ہیں اپنے چاہے بھائیوز بنائے چاہے بیوائی بنائے چاہے سڑکیں بنائے چاہے میں ایک ایک پروف کر سکتا ہوں بے وکوفی تھی مطلب حکومت حکومت صرف ایکانومی کو خراب کر سکتی ہے ٹھیک نہیں کر سکتی آپ یہ کہنے جاتے ہیں بلکہ بلی اسٹیلنگ بڑا فیمس ایکانومیسٹ ہے اسے بھی اور بڑے بڑے فیمس کے لئے انہوں نے کہا حکومت صرف ایک ہی چیز کر سکتی تھی خراب کرے اور کچھ نہیں کر سکتی اور حکومت جو ہم نے کیا ہے باسے صاحب ابھی ہم نے یہ شو کیا ہے دو تین جگہ کتابیں بھی چھاکی ہیں اس پہ ایک چیز ہے سلاج جس کو ہم کہتے ہیں دلدل حکومت جو ہے وہ دلدل بنا دی ہے اس میں این او سی استان بنا دی ہے این او سی کر کر کے پاگل ہو گئے دوسری چیز فوٹ پرنٹ ایکانومی جو ہم نے دیکھا ہے جو ہم دیکھتے ہیں حکومت کے کنٹرول میں کتنی ایکانومی ہے باسے صاحب وہ سیونٹی پسٹ ایکانومی تھا حکومت کے کنٹرول میں ہے مارکٹس اس ملک میں ہیں کوئی نہیں آپ مجھے بتائیں کونسی مارکٹ ہے ویٹ حکومت لیتی ہے شگر کی پرائز حکومت فکس کرتی ہے فرٹلائزر حکومت لیتی ہے آٹوموبیل حکومت کرتی ہے تو مارکٹ کہا ہے یہ تو ہم ایک سوویٹ یونین کے ڈیفارمٹ ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر منسٹر آکے سوچتا ہے کہ وہ کوئی نیا چمچہ مار سکتا ہے بھئی منسٹر صاحب اگر حکومت کو صرف چلنے لیں مارکٹ کو میں کہتا ہوں کہ کلویل سات بھی سوٹ میں دروہ کریں گی بھر اگر آپ نے ہر چیز پر انو سی لگانا ہے ہر چیز پر قدغل لگانی ہے تو پھر کسی نے کیا اکام کرنا ہے تو دوست پاکستان سے آئی ایم اپ پریشان ہو چکا ہے آئی ایم اپ پاکستان سے کسی بھی طریقہ کی دیل نہیں کرنا چاہتا اس کے باب جود بھی آئی ایم اپ پاکستان آئی ایم اپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑ گیا ہے آئی ایم اپ نے جس طرح سے پاکستان کو کڑی سے کڑی سرتے دیئے اس سے پاکستانیوں کا کچومن نکل گیا ہے اس کے باب جود بھی پاکستان آئی ایم اپ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا دوسری طرح پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اب تو پاکستان کے حالات سری لنکا اور گھانا جیسے ہونے والے ہیں کیونکہ سری لنکا اور گھانا بھی پاکستان کی طرح ہو کر ہی دیوالیاں ہوتے ہیں اب بھی پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے پاکستان کو بچا لیا ہے لیکن ابھی تک پاکستانی سرکار کو اس میں سپلتا نہیں مل پائی ہے کیونکہ پاکستان کو کہیں سے پیسے ملتے ہوئے نیچن نہیں آ رہے آئی ایم اپ بھی پاکستان کو ٹپ سے ٹپ کنڈیشن دے رہا ہے پاکستان کی سرکار کو تین ارب اور ڈالر کی کمیٹمنٹ لانی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے یو اے ای اور سعودی ارب پاکستان کو تین ارب ڈالر کی کمیٹمنٹ دے چکے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمیٹمنٹ میں جلو سیئر کریں یادی آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمیٹ کرو اور سیئر کریں جیہن وندے ماترم